میری بڑے عدب سے گزارش ہے کینڈری راجمنطری ڈاکٹر جیتینڈر سنگھ صاحب سے کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات سے ہمیں نواز ہیں ڈاکٹر جیتینڈر سنگھ صاحب ہم سب کے ہم سب کے محبوب رہنما بھارت کے مقبول ترین وزیر آزم اور دنیا کی ایک ایسی عظیم شخصیت جن کی آواز جن کی نصیت آج دنیا کے ہر ملک میں بڑی غور اور سنجیدگی سے سنی جاتی ہے ایسے ہمارے قابل احترام پرمادنیے نریندر موڈی صاحب کا کشویر کی ان حسین وادیوں میں ان خوبصورت فضاؤں میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے سواغت ہے ساتھ میں ہمارے اوپرا جپال منوش سنہ جی سانسد بھائی کھٹانا صاحب فردھان منطری جی یہ جو جن سلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کا سمو جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ لوگوں کا حجوم یہ سب آپ کے مرید ہیں یہ موڈی کا پریوار ہے یہ موڈی کا پریوار ہے اور یہ پریوار جن صبح سے آپ کے دیدار کی حسرت لیے یہاں انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جس شدت کے ساتھ آپ ان کے دل کا درد سمجھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا فردھان منطری جی آپ نے یہاں کے عوام کو بے حالی اور بے حالی کے ایک لمبی کالی سیاہ رات سے نجات دلا کر کے ان کا مقدر بدلا ہے اور مقدر بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک نئے مستبل کا خواب دکھایا ہے وہ ہاتھ وہ ہاتھ جن میں کل تک بندوق تھی آج ان میں آئی پیڈ اور کمپیوٹر ہے وہ انگلیاں وہ انگلیاں جو کل تک خون سے لطپت تھی آج پشمینے کے دھاگے پیرو کر کے ساری دنیا کو اپنے ہنر کا کمال دکھا رہے ہیں آج اس کھلے آسمان پر اداسی کے بادل پگھل چکے ہیں آج دریائے جہلم میں امید کے ساگر چھلک رہے ہیں اور اس لیے یہاں کا ہر باشندہ یہاں کا ہر شہری آپ کی انگلی پکڑ کر کے آپ کی رہنوائی میں وکست ہندوستان وکست بھارت اور وکست جمہو کشمیر کس کاروہ میں شامل ہو گیا ہے تاکہ کل جب آپ نیا ہندوستان تعمیر کریں تو ہم بھی فقر کے ساتھ آنے والی نسلوں کو کہہ سکیں کہ موڈی جی کے نئے ہندوستان میں جو نیا جمہو کشمیر بستا ہے اس کو سوارنے میں سجانے میں ہماری بھی ہلکی سی حصہ داری رہی انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اور سے اور اس سارے پریوار کی اور سے آپ کے پریوار جنوں کی اور سے آپ کا ایک بار پھر سے بہت بہت خیر مقدم سواگت